کیا آپ جانتے ہیں نرندر موڈی پچھلے جنم میں سرسید تھے؟ تفصیلات جانئے اس ویڈیو میں این ممکن ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہوں کہ نرندر موڈی بھارتی وزیراعظم بننے سے قبل ریاستِ گجرات کے وزیراعلا تھے اور وہ بچپن میں چائے بیچ کر اپنا گزر سفر کرتے تھے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ علم بھی ہو کہ نرندر موڈی نے ریاستِ گجرات کے وزارتِ اللہ کے دور میں مسلمانوں کے خلاف مظالم بھی ڈھائے ہوں اور آپ اس بات سے بھی باخبر ہوں کہ وہ ایک کٹر ہندو ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ نرندر موڈی کا یہ دوسرا جنم ہے اور وہ اپنے پہلے جنم میں عظیم مسلمان رہنما سرسید احمد خان تھے جنہوں نے انگریزوں سے بغاوت کرتے ہوئے سب سے پہلے ایک الگ ملک کا نعرہ بلند کیا تھا جی ہاں بھارتی ٹی وی چینل کے مطابق نرندر موڈی کا یہ دوسرا جنم ہے اور وہ اپنے پہلے جنم میں مسلمان مفقر اور ازادی ہند کے عظیم رہنما سرسید احمد خان تھے بھارتی ٹی وی نے اپنے رپورٹ میں حیران کو انکشاف کیا کہ نرندر موڈی اس جنم سے نہیں بلکہ پچھلے جنم سے عظیم ہندوستان بنانے کے لیے مصروف عمل ہیں اور انہوں نے اپنے پہلے جنم میں بھی دن رات ایک کر کے قوم اور ملک کے خدمت کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس بات کا ان خود نرندر موڈی کو ہی نہیں کہ وہ پچھلے جنم میں سرسید احمد خان تھے نرندر موڈی اس لیے اس جنم میں عظیم رہنما بنے ہیں کیونکہ وہ پچھلے جنم میں بھی عظیم رہنما تھے بھارتی ٹی وی نے برے صغیر کے عظیم سیاسی رہنما سرسید احمد خان کو کٹھر مسلم قرار دیتے ہوئے ان کی خدمات کا اطراف بھی کیا اور بتایا کہ پچھلے جنم کے کٹھر مسلم میں اس جنم میں ہندوستان کی عظیم رہنما ہیں بھارتی ٹی وی نے دعویٰ کیا کہ نرندر موڈی کے دوسرے جنم کا انکشاف وہ نہیں بلکہ امریکہ کے ایک تحقیقاتی ادارے انٹیوشن ان سپیرٹ آئی آئی ایس آئی ایس نے کیا ہے رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسی ادارے نے نرندر موڈی سمیت دنیا بھر کے بیس ہزار افراد کے دوبارہ جنم لینے کے معاملے پر تحقیقات کی ہے جبکہ یہی ادارہ جانونوں پر بھی تحقیق کر چکا ہے رپورٹ کے مطابق اگر نرندر موڈی نے بھارتی انتخابات میں دوبارہ کامیابی حاصل کی ہے اور وہ ایک عظیم رہنما کے طور پر سامنے آئے ہیں تو اس کا کریڈٹ بھی ان کے پچھلے جنم گو جاتا ہے رپورٹ میں دلیل دی گئی ہے کہ انسان کے دوبارہ جنم لینے پر بھی ان کے پچھلے جنم کی عادتیں ان میں آ جاتے ہیں اور چونکہ نرندر موڈی پچھلے جنم عظیم رہنما سید احمد خان تھے تو اس لیے وہ اس جنم میں بھی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں خیال رہے کہ سید احمد متحدہ ہندوستان کی عظیم سیاسی اور مسلم رہنما تھے انہوں نے ہی برے سغیر میں مسلمانوں کی بہتری کے لیے پہلا تعلیمی ادارہ علی گرد مسلم یونیورسٹی تعمیر کیا تھا سید احمد خان کو دو قومی نظریہ کا بانی بھی تصور کیا جاتا ہے ان کا شمار انیسویں صدی کے عظیم فلسفیوں اور سیاسی رہنماوں میں ہوتا ہے سید احمد خان نے ولایت سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہندوستان پر کابز ایسٹ انڈیا کمپنی میں ملازمت بھی اختیار کی تھی تاہم بعد ازہ انہوں نے اس کمپنی سے علیدگی اختیار کر کے جنگ ازادی کی بعد ایک عظیم رہنما کا کردار ادا کیا وہ انیس سو اٹھانوے میں وفات پا گئے تھے یہاں یہ بعد بھی قابل ذکر ہے کہ ہندو عظم کے عقیدے کے مطابق انسان کا دوسرا جنم ہوتا ہے یہ تھی اب تک کی دلچسپ معلومات مزید ایسی تفصیلات کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں